نماز کے بعد ذکر زور زور سے کرنا جائز ہے یا نہیں بیٹا نماز کے بعد ذور سے ذکر کرو گے لا الہ الا اللہ تو جس کی پیچھے حرکات رہ گئی ہوگی اس کو بھول جائے گا ایک رہی ہے یا دو رہی ہے تو نماز کے بعد اتنا اونچہ ذکر نہ کرو کہ نماز ہی اس کی رہ جائے وہ آہستہ آہستہ ذکر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ہاں اس وقت آپ اونچہ ذکر کریں جب نہ کسی کی نیند خراب ہو نہ کسی کی نماز خراب ہو کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام جس آدمی کو قطرہ والی بیماری ہو اب وہ شاید نماز کے لئے کھڑے ہو تو اب دیل کر سکتا ہے نماز کے دوران قطرہ نکل جائے تو یہ قطرے اکثر آتے ہیں کس چیز کے قطرے ہیں وہ تو آپ نے لکھا نہیں ہے خون کے قطرے کہو پھر قطرے نکل آتے ہیں قطرے کی تکلیف ہے خون کے بھی تو قطرے ہوتے ہیں نہ وہ ایک کے قطرے ہیں دنیا تھے اور کوئی قطرے نہیں ہے تو وہ ساتھ لکھے نا واضح سوال لکھا کرو تو صحیح مزے چاہدے ہوئے سوال بھئی آوے مولز اب دے گو اوئی ڈومنٹی صلاح مزاق اڑاوے بھئی اگر یہ خون کے قطرے کی بات ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتے اور اگر میں سمجھ رہا ہوں شاید وہ کہیں گے یہ نہیں وہی ڈال دے نا اگر پشاب کی قطرے کا مسئلہ ہے تو پشاب کا قطرہ واقعی نکلتا ہے یا آپ کو شک ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے ایک بار قطرہ نکلے تو فوراں پکڑے شلوار اور جائیں واشروم جا کر دیکھیں نکلا ہے یا نہیں آپ کا شک دور ہو جائے گا اگر نہیں نکلا تو آئندہ شک کو چھوڑ دیں اور اگر واقعی نکلا ہے تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی وضو ٹوٹ گیا آپ کو جگہ دھو کر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنے پڑے گی اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کا ایک حل بھی ہے وہ حل یہ ہے کہ آپ جتنا زور سے پشاب آیا ہوا حکم تو یہ ہے کہ نماز سے پہلے کرو لیکن اس آدمی کو چاہیے یہ نماز کے بعد کریں کیونکہ قطرے پشاب سے پہلے نہیں نکلتے بعد میں نکلتے تو نماز پڑھ لے اس کے بعد پشاب کر لے اگری نماز تک قطرے گرتے رہیں گے اس کو دھولے پھر نماز کے لیے آ جائیں پھر نماز کے بعد پشاب کریں پھر قطرے نکلتے رہیں گے اگری نماز تک پھر شلوار کو دھولے پھر آ جائے اسی جگہ کو دھولے یہ ترتیب ہے باقی یہ مسئلہ مولویوں کا کام اور حکیموں کا زیادہ ہے کسی حکیم سے اب دن رابطہ کرو